بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے ہیں کھانے مدر کا وید نن بھابی تو آج ہماری کچن میں کیا بنا ہے بھابی آج ہم نے بہت مزیدار سی کھیر تیار کریے وہ بھی لوکی کی کھیر ہے بہت تیسٹی بنتی ہے یہ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور پسند آئے تو ہمیں چینل کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا ہمیں چلتے ہیں ہمیں چلتے ہیں اس کھیر کو مزیدار سی لیکن ایک کلو نے دور لیا ہے جس کو اپنے اوپال لیا ہے اور یہ آدھا کلو ہم نے لوکی لیا تھا جس کو ہم نے کھدو کش کر کے اچھے سے واش کر کے اور اچھے سے اس کا پانی بھی نکال دیا اور یہ چائے کا ہے یعنی تی دو ہم نے ہری لائچی لیا جس کو ہم نے کوٹ لیا ہے یہ دو چھٹکے ہم نے فروٹ کلر لیا تھا اس میں ہم نے کھانے کے چھٹکے پانی اور اگر آپ کے باس لیکویڈ ہو تو آپ ہاف تی سپون لے لیا ہے اور یہ ایک پیالا ہم نے چینی لیا ہے اور یہ آدھا کب ہم نے کھویا لیا ہے ہز بے ضرورت کہہ دے یہ ہز بے ضرورت ہے ہم نے جتنا ماں اور سکھانا ہے زائرہ جتنا آپ دالیں گے اتنا ہی ٹیسٹی لگے گا آدھا کب ہم نے پیساوہ کھوپرا لیا اور دس سے بارہ ہم نے بادام لیا کنا اویل یہ ہے آپ نے ہم نے کھانے کے دو چمچ ہم نے گھی لیا ہے اس میں یہ ہری لائچی اٹ کر دیں گے اور اس کو کڑکڑا دیں گے تھوڑا سا اچھے سے ہو گئی ہے جی اب اس میں ہم جائے لوکی اٹ کر دیں گے ایتیا سے اب ہم اس کو تھوڑا سا گھی میں اور رائچی پودر میں اس کو کریں گے جا کہ اس میں جو بھی نہیں ہے اس کی وہ ختم ہو جائے اچھا آنچ چلو رہنے ہیں جی بابی کتہ دیر ہوگا اس کو بھونتے ہو یہ 5 مین ہوگا ہے میں اس کو بھونتے ہوئے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں دورائٹ کریں گے اب ہم اس میں دورائٹ کر دیں گے سارا بسم اللہ الرحمن الرحی اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس کو ہم پکائیں گے تیز آنچ پر اس کو تیز آنچ پر کتنی در پکائیں گے اس کو بس اچھے سے ایک مبال آتا ہے تو پھر ہم اس میں چینی ملغہ اٹ کریں گے تب تک ہم انتظار کریں گے اب ہم اس میں چینی اٹ کریں گے میتھاپ اپنے ٹیس کی حساب سے رکھ لیے گا اور اس کو مکس کر لیں گے اور جو ہم نے گرین کلر کا اٹ کریں گے ایرے کے مکس کر لیے ہم نے کتنا پیارا کلر آ رہا ہی ہے اچھا ہمیں اتنا ہی لائٹ کلر چاہیے یہ بہت زیادہ ڈائرٹ نی چاہیے ہمیں وہ پھر اوریفیشل اوریفیشل کر رہے ہیں لیکن اتنا ہی لیکن اتنا ہی لیکن اتنا ہی لیکن تو اس لئے یہ دیکھیں آپ بہت پیارا کلر لگ رہا ہے اور یہ کھر بنتی بھی بہت تیسٹی ہے تو ہم اس کو تھوڑ دیر پکاتے ہیں ہم اس کو تھوڑ دیر پکاتے تھوڑا سا اس کو تھوڑا خوشک ہو جائے اور وہ لوکی اچھے سے گل بھی جائے دیکھیں اس کو تھوڑا پکاتے ہوئے ہمیں بیس من ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک چکے لیکن پانچ من ابھی ہم اور پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں پانچ من ہو گئے پکاتے ہوئے اب اس میں ہم یہ خویا اٹ کر دیں گے وہ مکس کر دیں گے اس میں اور پیساوہ کھوپرا بھی اٹ کر دیں گے اس میں کافی گاڑا ہو گیا نا بھابی اور ہم نے تو الکیاچ پہ پکایا ہے آہستہ آہستہ سکون سے پکتا رہا ہے آپ چاہیں تو اس میں کھانے کا ایک چمچ گرین کسٹر پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہم بدان بھی بات ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہے اب چولہ آف کر دیں گے ہم اس کا دیکھیں چولہ آف کر دیا ہم نے بھی یہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو نکال گے تھنڈی ہو گئے ہم نے نکال دیا یہ اب اس پر ہم نے تھوڑا سا پیسابا کھوپرا بچایا تھا وہ دالیں گے اور یہ کھویا ہے یہ دیکھیں یہ کھویا دال دیا ہم نے بنایئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لیک کریں شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں بہت یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ